اسلام علیکم افاق فروکی نئے پروگرام ساتھ آپ کے سامنے ہوں آئی موڈ تو بالکل نہیں تھا کیونکہ طبیعت میں بڑی گرانی محسوس ہو رہی تھی سر میں درد ہے اور ویدر کی کچھ اپلیکشیشن کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں بہرحال موضوع یقینا پاکستان ہے مگر امریکہ ریلیمنٹ ہے اس وقت کہ ہر طرف سے بری خبریں آ رہی ہیں مگر پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے کہ آج پاکستانی پرائم میرسٹر نے جو ایک کانفرنس پر گئے میں وہاں پیوٹن سے ملاقات کی ہے which is very indication very indicated ہے یہ گوھر کریں چائنا کا اتنا اور پھر پیوٹن یکرین وار امریکہ روز چائنا کشید کی تو منزل بہت واضح ہوتا جا رہا ہے تو آنے والے دن اور انتشار کے ہوں گے میں اس پر اور بہت تطرہ نہیں کروں گا کہ اگر فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے نقصان میں رہنا ہے اور کبھی ادھر کھڑے رہنا ہے کبھی ادھر کھڑے ہونا ہے اور کبھی بھاگ کے بیچ میں کھڑے ہو جانا ہے تو ایسا ہی ہوگا دوسرا موضوع کہ قلن فواد چودری ہیں بہت دنوں کے خاموش رہتے ہوئے اب اس پر بولنا بہت ضروری ہو گیا ہے تیسرا کہ جو آپ کو بتایا تھا بہت دنوں سے کہ کی جو ہی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں ٹیکس بڑھا رہے ہیں اس سے ایک نئی مہنگائی کا توفانے بپا یعنی ہوگا توفانے بڑا یہ سے کہتے ہیں اور ہائی انفلیشن کا خطرہ ہے جو اب بہت بازے نظر آ رہا ہے دیکھیں یہ جو یو این کے ایک ایک ایکسپرٹ گروپ نے اور جو ورکنگ ملوپ ہے ہیومن لائٹس کے یہ ہائل کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ ڈاریک تو نہیں یو نائٹی نیشن کر سکتے مگر ان کے جو برانچز ہیں اس میں مددگار کے طور پر جو ایکسپارٹ ہوتے ہیں ان کی رائے ہیں مکر میٹر کرتی ہے بہت میتر کرتی ہے کہ جب کبھی کوئی بڑا فیسلہ سامنے آئے گا یا کوئی چیز کنسیڈریشن میں آئے گی تو اس رائے کو سامنے رکھا جائے گا اور پھر ایک ورلڈ پرسپشن جو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے پہلے کون سا ہمارا بہت اچھا ہے مگر میں اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تو آپ کی دلچسپی کے لیے بہت اہم ہوگا میں نے پہلے بھی شاید کبھی سنایا ہے یہ نواز شیف کی پہلی حکومت کا واقعہ ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جو وہ پرائم ایسٹر بنے تھے صدیق کانجو مرہوم وزیر خارجہ تھے پاکستان کے تو میں نے ان سے جب وہ یونیٹی نیشن کے ایک ویزٹ پر آئے تو میں نے ان سے انٹریو کا ٹائم لیا یونیٹی نیشن کے بلڈنگ میں تو جب وہ کانفرنس سے فارغ ہوئے تو میں انہیں کیفیٹیلیا میں لے گیا یونیٹی نیشن کے تو گفتو شروع ہی تو میں نے ایک موقع پر ہستے وہ ان سے کہا کہ کیوں آتے ہیں یہاں کیا ہے آپ لوگ کے لیے تو پہلے تو وہ ایک دو لمحے میری شکل دیکھتے رہے پھر کہنے کے کیا کہنے چاہتے ہیں میں نے کہا بھئی یہاں کوئی آپ کی سپورٹ ہے جو اللہ گللہ سے پاکستان کے اخباروں میں میڈیوز پر ٹیلویجن تو ہوتے نہیں تھے پاکستان ٹیلویجن کے علاوہ تو وہاں خبر دینے کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا تو کہنے کے دیکھیں پاکستانی قوم سمجھتی نہیں ہے دنیا بہت عجیب ہے آج کی سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں سب اپنے اپنے اس میں گھرے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے اس میں گھرے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے اس میں گھرے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ہماری معید کے لیے آتے ہیں تو پھر ان کا کچھا چھٹا کھل جاتا ہے تو اس لیے لوگ ہماری سپورٹ نہیں کرتے تو میں نے کہا اس پر کہ تو قوم کو یہ سب بتائیں نا ایڈوکیٹ کریں ان کو اویرنس دیں ان کا ہماری قوم سمجھتی ہے تو میں نے کہا جب کشمیر پہ اتنا اپنے ہائپ کر دیا ہے تو اسے گریجولی توڑا جا سکتا ہے سچ بتائیں اور اپنی ہیمن وائلیشن بھی کم کریں اور کوشش کریں کہ جہاں کم وائلیشن ہے انہوں سے سپورٹ لینے کی کوشش کی جائے تو انہوں نے خاموشی اختیار کی تو میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو اس طرح کی ریپورٹس ہوتی ہیں یہ فیوچر میں کام آتی ہیں جیسا کہ میں نے ایک دو دن پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ کیس کی تیاری ہوتی ہے جمع کیا جاتا ہے کہ جب کبھی بلکل ڈسی آئید ہو جاتا ہے سب کچھ کے نو ناٹ انی مور تو پر سام میرا کرد گیا ہے تاکہ حضور یہ لیجئے یہ آپ کی کار کردگی ہے آپ یونیٹی نیٹر کے چارٹ یونیٹی نیشن کا چارٹر ہے اس سے ہٹ کا تو نہیں رہ سکتے ہیں کیوں آپ نے سائن کیا ہوا ہے آپ ممبر ہیں تو یہ صفارتی ناکامی سے زیادہ ریاستی نظام کی ناکامی ہے کہ آپ کا پرسپشن اتنا آلیڈی خراب ہے اپنے ملک میں اور اس بات کو اور ذہن میں رکھیں ہیں کہ ایرپان صدی کی سینیٹر ہیں جو مسلم لیگ مون کے اور نامر تنخواہ دار نواشی بخاندان کے لائچ تھرٹی یئر کہ یہ یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی ہے قرارداز جو آئی ہوئی کانگریس میں اور پھر یہ ورکنگ گروپ نے دیا یونیٹی نیشن کے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے ان کے لوگ کام کر رہے ہیں اچھا جو جو کنٹینوز لیکھتے ہیں یاد ہوگا کہ جب شہباز شیف کی پہلی حکومت بنی تھی تو میں نے پی ٹی آئی کی ایک جو گروپ ہے پی ٹی آئی کا امریکہ میں اور جو پاکستان میں بڑا اثر انداز ہے اور بڑی اس کی لومنگ ہے تو ان کے حوالے سے میں نے ایک بار بتایا تھا کہ یہ جو مسلم لیگ مون پیپرس پارٹی ہے یہ ان سے ایورسیز پاکستانیوں کی جو ایک کلاس ہے جو کانگریس میں سینٹ میں اور آفیشل موک کرتی وہ ناراض ہے کیونکہ سب کو پروٹوکول چاہیے اور ساتھ میں ریسپیکٹ چاہیے انہوں نے اپنا پیسہ خرچ کر کے ریلیشن منائے تو ان کے وہاں لوگ ہی نہیں ہیں یا ان کی جو پارٹیاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں میرے یار دوست ہیں میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا تو ان کو انٹریکٹ نہیں کیا ان سے ان کو کبھی پاس نہیں بٹھایا ان کے پاس گئے نہیں انہیں بلایا نہیں ان کو سنا نہیں عمران خان ان سے ٹیچ میں بھی رہتے تھے اور ان کو بلا کے ریسپیکٹ بھی دیتے تھے اس لیے اکثر یہ ساتھ میں اور پھر ساتھ میں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ان دو سیاسی بڑی سیاسی پارٹیوں پیپس پارٹی مسلم اور اسٹیبلیشن کے کردار سے باہر رہنے والے ایک جو عام ڈائسپورہ جسے کہتے ہیں نا ایک تو مخصوص کلاہ سے جو ادھر ادھر ہو جاتی ہے اپنے مفادات پروٹوکول کے چکر میں جو صریعت ہے وہ ہمیشہ سے ناراض تھی اب امران خان کے بات کے جو واقعات اس میں اور ناراض ہو گئی ہے پھر مہنگائی جو اپنے خاندانوں کو سپورٹ کرتے ہیں پھر وہاں یہاں ہونے والے مظالم یہاں ریاست کی بیتر تی بھی ان وہ وہاں کے نظام میں ڈسپلن معاشرے میں رہتے ہیں نا وہ لاکھ انہیں ڈموکریفی کی بہت باتیں نا پتا ہو کہ محنت ممنون وقت گزارا رہا ہے اور کام میں رہنے کے باہر جو نا فرز جنریشن ایسی ہوتی اسے سماج جو نظام ہوتا ہے نئے ملکوں سے فائدہ تو لے دیں مگر اس کی اوینس اتنی بہت نہیں ہوتی ہے مگر جو مندر پہ ہوتا ہے نا کہ کہیں رشوت نہیں دینی ہے ہر کام آرام سے ہو جاتا ہے اور ریاست میں کوئی ایسی بیچینی نہیں ہوتی ہے مہنگائی سے لے کر سڑک نالی سارا اس پر ایک پالیٹیو بیہیویئر ہوتا ہے نمائندوں کا بھی ریاست کا بھی اور سب کا تو یہاں وہ نہیں ہے تو وہ جب سب دیکھتے ہیں تو وہ ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے تو اس روشنی میں دیکھیں پھر پیسے بھی ہیں جب پھر عمران خان کے لوگ بہت سمجھ دار ہے پی ٹی آئی کے ہیں مثال کے طور پہ کہ رنفی بخاری کا نام آیا ہے نا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ایکسپائٹ گروپ نے جو پینینٹی ہے خان صاحب کے کیسوں کے والے سینی نیٹی نیشنگ میں آہ ہیمن ریٹس گروپ کے برانچ کو تو رنفی بخاری کے ایک دوست ہیں ان کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا عمران اگرہ تو کل پرسوں مجھے ایک دوست نے ذکر کیا کہ وہ ہر جگہ نظر آتے ہیں عمران اگرہ یہ مسلم ریق سے ناراض ہو گئے ہیں یہ خواج آسل کے انٹائی قریب ہوا ٹکتے تھے اور آج کہا جاتا ہے کہ کہیں پر بھی دو کانگریس میں جمع ہوں تو عمران اگرہ بیٹھے ہوتے ہیں اچھا پھر اتنی بڑی لابی ہو چکی ہے انہوں نے کر لی ہے کہ موسی نقوی آئے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں ہیں بیٹھے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کو اور ایم ڈی وغیرہ کو بلا کر وہ فنکشن بھی کر لیتے ہیں ہٹیل میں نیو یورک میں اور ہر دکھا موجود ہوتے ہیں اچھا ان کی اپنی مطلب کوئی ایسی اتنی وہ نہیں ہے کہ وہ اتنا سارا کام کر سکتے ہوں کہ روز ٹریول کر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں تو جو ان کے تعلقات ہیں ذروفی بخاری سے جب خاصہ بھی آئی ایس ایمر کا جو اسلام خوبیہ کی تقریر کے حوالے سے اگر جو ان کا تو جو انہوں نے دروسی بخاری کو پروٹکول دلوایا دیا میں اس کی سارے سچائیت ہے واقعہ تو اس طرح کے درجلوں لوگ وہاں ایکٹیو ہیں اور پی ٹی آئی بہت ڈیسپلین میں کام کر رہی ہے پھر سجاد برکی میں انہیں چالیس سال سے جانتا ہوں پھر آرسل محمود اور یہ سو آن مثال کے طور پر جنہیں امتیاد پاکستان دیا گیا ہے نشانے پاکستان تنبیر احمد جنہوں نے نو ملین ڈالر کا اعلان کر رکھا ہے نرسل یونسٹی کو دینے کا آئی ٹی یونسٹی بنانے کے حوالے سے جو برخار میں نرسل کے ہی ہے تو وہ آرمی چیف کے بھی قریب ہیں مگر ساتھ میں وہ ڈاکٹر آرسل محمود جو سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں پاکستان کے خلاف کو کانگریس میں ان کے ساتھ ملکے کاملہ ایرس کا فرمیزن ڈینر بھی کرتے ہیں تو سب ایک روسے سے جڑے ہوئے ہیں اور سب کے تعلقات ہیں اور اس موجود سڑیل نظام سے سب وہاں پر تائیں ہیں اس روشنے میں جب تک نہیں دیکھیں گے اور اس حکومت کوئی کوئی ایورنس ہے نہیں اس کے وہاں لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جو دو چال لوگ ہیں وہ یہاں مال بنانے میں ہر حکومت میں چالیس سال سے میں دیکھتا ہوں مال بنانے میں لگ رہتے ہیں تو اس معاملے کو سارا پہلے ایسے دیکھیں اب میں آتا ہوں فواد چودری دیکھیں جی فواد چودری جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا کہ یہ رغو فضان کہاں سے آگئے آنا فیسر گن یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ تو رغو فضان کے جناب سات لاکھ روپے بھی لیتے ہیں فواد نے بتایا اور یہ اب ہم کو کہہ در کرنے میں تو بالکل نہیں پوری کی پوری جو لاٹ ہے اچھا پھر گوھر صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی انہوں نے ایک دن جیو کے ساتھ پہ انہوں نے دکھایا جیا ان کی لیش پرس لائف ان کا سٹیٹس ساری چیزیں یہ بتا سکتا بتاتی ہیں کہ وہ کسی بڑے پیوانے پر استابلشمنٹ سے کوئی بڑا پنگا نہیں لے سکتے وہ درمیان میں ہی کھڑے ہوں گے شیر حضر جیسے لوگ اکہ دکھا ہیں اور ان پر بھی مشتبہ گفتو کی آتی ہے چھا پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ امین گھنڈا پور جو ہیں وہ زیادہ ہوں اور اسٹابلشمنٹ سے بغیر بنائے وہ معاملات کو چلا سکتے ہو صوبہ پورا چلا سکتے ہو جو پورا قرض میں ڈوبا ہوا ہے مکمل طور پر اور جہاں لائن آرڈر بھی بلکل شیٹرڈ ہے اور جہاں تاوان بھتا آگوا بلکل عام ہے اور بغیر سیکیورٹی کے تاغن کے صوبہ چلا لیے جائے ان ناممکن ہے اچھا یہ جو آپریشن کی پی ٹی آئی بڑے پیمانے پر محادث کرتی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ صوبہ میں ان کی حکومت ہے اگر آپریشن بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتا ہے تو یہ حکومت تو زیر ہو جائے گی سب تابع ہو جائیں گے سیکیورٹی بدارے کے کیونکہ گراؤنڈ ہے تو ان کے کنٹرول میں ہوگا انہیں معلوم ہوگا تو یہ بہت سارے کنسرن ہیں اچھا پھر موجود ریاست میں جو جس پیمانے پر ان کا رول بڑا ہے اس میں ایک لیمٹ تک ہی آپ لڑ سکتے ہیں نا بنا دو منٹ لگتے ہیں کسی کے بلیڈ لگ گیا کسی کوئی غائب ہو گیا کوئی کہیں چلا گیا کوئی ٹرک کے نیچے آ گیا تو زندگی سب سے عزیزیں مجھے یاد ہے کہ ایک ایمینے ہیں ہم آلطاف سین کی پارٹی میں ہوا کرتے تھے اب وہ کسی پارٹی میں نہیں ہے تو ان کے گولی لگی تھی جب وہ مجھے نیویورک میں ملے تو میں نے کہا کہ کیا کہانی تھی کہنا انہوں نے لگوا ہی تھی خود آلطاف سین میں کہ کیوں کہ نے مجھ سے کہہ رہتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر پہنچ جوان بچے ہیں میں اسٹیبلشمن کی یا خوچ کے بارے میں گفتھو کر سکتا ہوں آپ سمجھ رہیں تو کہ انہوں تین نین کے بارے میں بہتے ہیں تو وہ بہار بیٹھ کر باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے مندر پہ رہ کر اپنے اسٹیٹس کو بھی منٹین کرنا کرنا اور اپنی نظریہ کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا بتدریس سے ایک قدم دس قدم آگے بڑھ کر بیس قدم کبھی پیشے بھی ہٹنا پڑتا ہے پھر آگے جانا پڑتا ہے پھر یہ جب پیٹی آئی کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب وہ تو ان کے پارٹی چھوڑ گئے تھے اور وہ تو نئی پارٹی میں چلے گئے تھے جن لوگوں نے ہوا چودری کا وہ ویڈیو دیکھا ہو کہ جب وہ مندر پر آئے ہیں اور نئی پارٹی میں گئے ہیں جس طرح انہیں دکھایا گیا ہے بیٹھے ہیں وہ چہرہ اگر آپ کے ذہن میں ہو یا وہ ویڈیو آپ نے دیکھا ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے آئے تھے وہاں یا خوش دلی سے وہ پیپر پارٹی پی ٹی آئی چھوڑ کر آئے تھے اور وہ اگری تھے کہ وہ بلکت درست کر رہے ہیں ان کا فیس ان کا ان کی چال ڈھال میش کرتی تھی صورت حق سے یا اس کے بعد انہوں نے کبھی اس کے حق میں بیان دیا کبھی وہ سامنے آئے تو سب کو پتا ہے کہ وہ کیسے آئے گئے تھے کیسے آئے تھے ان کیا ضرورتیں ہوتی ہیں کیا مجدوری ہوتی ہیں آپ لوگوں کے لیے لوگ مر جائیں کیا جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ جی صاحبی بکے ہوئے ہیں ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کیوں نے بکے بھئی آپ لوگ بھی تو کبھی اپنا فرض عطا کریں نا صاحبیوں سے سیاستدانوں سے شائروں سے عجیبوں سے ہی آپ کی توقعات ہیں کہ وہ آپ کے ایک ایک کر کے مرتے رہیں تو آج جب انہیں روم ملا ہے ٹھر جہن میں رکھیں کہ فواد چودری نہ پیپرس پارٹی میں ایک نوجوان آدمی ابھی پیتالیس چیلیس سال عمر ہوگی بہت ہوگی مجھے زیادہ اندازہ نہیں ہے دیکھنے میں تو ینگی لگتے ہیں تو وہ کہا جائیں گے انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائیں گے ایک وقت تھا انڈیپینڈنٹ پارٹی بنانے کا جب وہ اپوزیشن میں بھی قابل قبول تھے اپنی پارٹی میں بھی قابل قبول تھے ریاست کو بھی تھے عوام میں بھی ان کا پرسپشن بن رہا تھا دموکریسی کے حوالے سے انتہا پسندی کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کے بیانات اپنی پارٹی سے ہٹ کر ہوا کرتے تھے وہ ایک خوشگوار اضافہ تھے پی ٹی آئی میں اور میں ان کے بیانات بعض وقت پڑھ کر حیران رہ جاتا تھا مگر انہوں نے وہ موقع خود یا پارٹی بنانے گئے یا انہوں نے تک کر لیا موقع میں نہیں کہوں گا کہ خود دیا کیونکہ ان کے وہ خود نہیں چاہتے وہ اس پارٹی میں مطمئن ہیں اور سمجھنے کا اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اچھا پھر آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے کہ جی پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے ان سے رابطہ کر کے کہایا ہے کہ اولہ ہاتھ رکھیں اور اتنی تنکین نہ کریں کہ پارٹی میں پرابلم بھی شروع ہو جائیں پھر خاص آپ سے جو ملاقات ہوئی صاحبیوں کی ادت کیس پارن فرنڈنگ پارن کیس میں پارن فرنڈنگ کیس میں ہنڈین نائنٹی ملین یورو کا جو سوری آہ سٹرلنگ پاؤنڈ کے جو کیس ہے زیاد ملک والا اس کے دوران جب بات شو تھی تو جب ان سے فواد چودی کا بارے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا اب درائے میں رکھیں خاص آپ کی جو ذہنیت کو جا سمجھتے ہیں ان کی طبیعت کو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر کسی سے شدید ناراض ہوں یا اسے پسند نہ کرتے ہو تو ایک لبا نہیں لگتے ہیں جواب دینے لیتے ہیں جواب دینے میں انہوں نے مانک کچھ نہیں کہا اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ ہے اور اپنے ساتھ میں یہ کہنا کہ جو لوگ باہر نکل گئے ہیں ان میں دو کیٹکری ہیں ایک وہ جو تشدد کا نشانہ بنے اور ایک وہ جو اپنی مرزیر چھوڑ کے گئے تو فواد چوڑی اس میں شامل ہوتے ہیں جن پر تشدد کیا گیا جنہیں جھوٹے مقدمات میں پسایا گیا جالی مقدمات میں گھسیٹا گیا مارا گیا تو اچھا یہ ذہن میں رکھیں یہ جو زید یامد خان صاحب ہے نا مجھے یہ بات ایسے پتا ہے کہ جیسے مجھے اس پر یہ معلوم ہے کہ میں آپ سے مقاتم ہوں جب پیپرس پارٹی بہت مختصر عرصہ رہے خان صاحب فواد چوڑی صاحب جنرل مشرف سے الگ ہونے کے بعد اچھا جنرل مشرف سے الگ ہونے کے بارے میں لوگ ان کی غرفتو کرتے ہیں کہ وہ جنرل مشرف ایک ڈوبیو کشتی تھی وہ ایک نوجوان حدمی فواد چوڑی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنا سیاخی کریئر ختم کر لیتا ہے مشرف کے لیے وہ پیپرس پارٹی میں گئے ہونے حالات کا جائزہ لیا چیز دیکھیں ان کو لگا کہ وہ یہ پارٹی نہیں جہاں وہ رکھ سکتے ہیں وہ واپس آگے چپکے تو نہیں رہنا ان کو سٹیٹ منسٹر بھی حالانکہ ویری بیگنگ میں بنا دیا گیا تھا مجھے وہ نہیں رکھے تو جب وہ ان کے ساتھ نے پھر دو پارٹی ہیں تھی مسلم لیگ مون اور پی ٹی آئی تو مسلم لیگ مون کے لیے ان کے جو قریبی دوست ہیں بڑا بڑا مشورہ بھی دیا کہ وہاں جانا آسان ہے میں ان کا کہا نہیں میں اس پارٹی میں نہیں جاؤں گا وہ نوجوانوں کی پارٹی نہیں ہے میں پی ٹی آئی میں جاؤں گا پی ٹی آئی میں ان کے لیے رکاپٹیں کھڑی میں تھی ہمارے مہترم دوست حارون رشید مشہور صاحبی اور یہ حمد علی خاطرہ ہو تو حارون رشید تو وہ کہ جناب یہ تو مشرف کے ساتھ تھے اور یہ تھا اور وہ تھا ان پر یہ الزام ہے وہ الزام ہے یہاں باقی پر دودھ کے دھلے میں ہیں اور یہ میں کیا کہوں اب تو حارون رشید کے دل میں تو نظرم گوشہ پیدا کر دیا گیا مگر حامد خاطرہ اڑ گئے تو ایک لمبا پاس آیا گیپ آیا پھر حامد خاطرہ صاحب کی جب وہ پی ٹی آئی سے ان بن ہوئی آپ لوگ یاد ہوگا ایک طویل حصہ صاحب کی حکومت کے دوران حامد خاطرہ دور رہے تو پھر موطرم فواد چودی پی ٹی آئی جوائن کر سکے اور جیسے ہی حامد خاطرہ اینٹرو ہوئے گا آپ کو یاد ہوگا ابھی حکومت موجود تھی تو حامد خاطرہ صاحب نے بیانات دینا پھوا چودی کے سلاف شروع کر دیئے پھر حواد چودی سب سے وکل ترین آدمی تھی جو آج موجود لوگ ہیں پوری ماندائی سے دیکھئے وہ شبلی فراد ہوں وہ بینسٹرس ہے آم گوھر ہوں شبلی فراد ہوں کوئی ایک ایک کر کے جتنے نام ہو کوئی ایک بھی فواد چودی کے مقابلے میں بول سکتا تھا تو فواد چودی کو جب نو مئی کے بعد کے جو واقعات ہیں اس میں فواد چودی کو خاموش کرانا ہی سب سے اہم ترین بات تھی تو انہیں جسے اس ملک میں رہنا ہے شاست کرنی ہے زندہ بھی رہنا ہے تو اس کے پاس کیا چاہ رہا ہے کہ وہ خاموش پیٹی آئی کو اور پیٹی آئی کے ورکر کو جو اس بات پر ناشتے ہیں کہ وہ یہ بلکل فواد تھی کہتے ہیں کہ جو بھونے ہیں جو اس پر بہت بڑے نظر آ رہے ہیں ان کو بہت خوف ہیں فواد چودی ایک مجھاور سیاست دان ہے اسے ایک ایک چیز پتا ہے میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ پاناما کے جتنے پیپر سے یہ سب ساری ایک پر ہواد چودی کی تھی جس کا فائدہ پیٹی آئی گولا یقینا ہواد کو بھی ملا میں کہے خاص آپ کو سب سے زیادہ ملا نا اور پیٹی آئی بطور چارسی جماعت اسی پاناما کے کے اس کو آگے بڑھا کر اور اس کا شور مچا کے میڈیا میں آگے بڑھی تو پیٹی آئی کے ورکر پر سرچنا چاہیے کہ دودھ کا دھنا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے آپ کو اپنی قیادت سے لے کر مطلب خاص آپ کی سازی غلطیاں محبورت رکھتی ہیں باقی جتنے لوگ ہیں سب کی غلطیاں محبورت رکھتی ہیں کہ یہ دیکھیں انجانیم ہو گیا یہ پلانیم ہو گیا لیٹ سے اگر فواد لیں ایک لمحے کو مفروض ہے کے طور پر ماننے جبکہ میں نہیں مانتا کہ وہ ایک دباؤ میں شاک نظر آتا ہے ان کا ویڈیو موجود ہے بار بار چلا کر دیکھ لیں وہ کہلوایا گیا تھا اچھا پھر جو یہاں حرکتیں ہوتی ہیں جس طرح لوگوں کو گندہ کیا جاتا ہے کوئی خاندانی آدمی باہزت آدمی وہ سب گندگی برداشت کر سکتا ہے تو وہ کچھ حرصے کے لیے دور چلے گئے تھے وہ اس دوران جیل میں رہے انہوں نے کبھی عمران خان کے خلاف پارٹی کے خلاف کبھی کوئی بیان دیا خون کی بیماریوں میں مبتلا زندگی کے لیے ترستے ہوئے ٹیلیسیمیا ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفتہ چاہتے ہیں انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا آئیے ہم بھی ان کی سندس فانڈیشن کے لیے کچھ کریں مولو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکاة اتیار سندس فانڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان یہ علی ہے علی کو تیلیسیمیا ہے آج اسے اپنی سال کے راہ پر بلڈ ٹرانس فیوجن کے لیے آنا پڑا سندس فانڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھر رہا ہے بھی آپ اپنی خیرات زکاة اور اتیار سندس فانڈیشن کو بھیجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے جراہوں کو روشن رکھیں